نوز ایٹی انڈیا نوکری کے بلدلے زمین ماملے میں یہ آروپی اور آج کورٹ میں پیشی تھی دلی کی راوز ایوینیو کورٹ میں ان کی پیشی ہوئی اور لالو پریوار کو کورٹ سے ایک بڑی راحت ملی ہے میسا بھارتی رابڑی دیوی کو زمانت مل گئی ہے ایسے میں جبکہ لگاہتار اس پورے ماملے میں کاروائی آگے بڑھ رہی تھی راوز ایوینی کورٹ میں آج سنوائی تھی اور رابڑی اور میسا بھارتی دونوں کورٹ میں حاضر ہوئے اور کورٹ سے زمانت مل گئی ہے ہمائی آدو کو بھی کورٹ سے زمانت ملی ہے یہ ایک ایسی کاروائی جس میں بڑا اور گمبھیر آروپ لالو پرساد یادو ان کے پریوار پر لگا تھا جب لالو پرساد یادو ریل منتری تھے تب دپارڈمنٹ میں نوکری دینے کے بدلے زمین لینے کے آروپ لگے لالو پریوار پر اور اس میں آروپی پور مکھ منتری رابڑی دیوی تھی ان کی بیٹی میسہ بھارتی بھی تھی آج دلی کی راوزے ونیو کورٹ میں پیشی تھی اسی بابت اور کورٹ سے انہیں زمانت ملی ہے لالو پریوار کے لیے یہ ایک بڑی راحت کی خبر اس وقت آ رہی ہے بہت اہم اور بڑی خبر لالو یادو کے ریل منتری رہتے ہوئے ڈپارڈمنٹ میں جاب دینے کے بدلے زمین لینے کے آروپ لگے ہیں لالو پریوار پر اور ایسے میں اس ماملے میں ایک لمبی سنوائی اور دلی کے راوزے ونیو کورٹ میں آج خود ہیما یادو اور ہدیانن چودھری بھی جو آروپی ہیں وہ پیشی کے لیے آئے تھے ساتھی ساتھ میچہ بھارتی کو ہم دیکھ سکتے ہیں جو ویلچیئر پر کورٹ میں پیشی میں پہنچی تھی پور مکہ منتری بیہار کی رابڑی دیوی بھی کورٹ میں پیش ہوئی تھی اور آج کورٹ نے انہیں زمانت دے دیئے پریانکا کانپال ہماری سہی ہوگی اس وقت ہم سے سیدھے جوڑ رہی ہے پریانکا ایک بڑی رہت کس بنا پر یہ زمانت دی گئی ہے دیکھیں جس طریقے سے یہ ماملہ آیا ہے کوٹ نے ایڈی کی چارشٹ کا سنگیان لیتے ہوئے ان کو سمن دیا ہے تو جو پروٹوکال ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جب بنا گرفتاری کے چارشٹ دائر ہوئی ہو تو ایسے میں پہلی سیشن کے دوران یہ سمن کے دوران بیل ہی اپلائی کی جاتی ہے ہاناکہ یہ تمام جو چاروں آروپی یہاں پر پرستو تھے اس کے علاوہ آمیت کاٹیار جو کی ویڈیو کانفرنسیگ کے ذریعے جڑے ہوئے تھے یہ ریگولر بیل چاہ رہے تھے لیکن اس کو لے کر کوٹ نے ایڈی کو نوٹس دے کر ان سے جواب مانگا ہے اور فلحال ان سب کو انٹرم بیل یعنی انٹرم بیل دی گئی ہے اور یہی ایکسپیکٹیڈ بھی تھا ایک لاکھ کے بانڈ پر یہ بیل دی گئی ہے پہلے فیس پہ اسی طریقے سے ہوتا ہے اب جب جانچ آگے بڑھے گی تو یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ ایڈی سپلیمنٹی چارشیٹ دائر کرے گی کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ بیہار میں تیجیسوی سے پوشتاج میں ایڈی نے کی تھی تو وہ شکنجے کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہ اور زیادہ جگڑا جائے گا جب ایڈی سپلیمنٹی چارشیٹ فائل کرے گی کیونکہ مانا جا رہا ہے اس میں لالو اور تیجیسوی کو آروپی بنایا جائے گا تو راحت کہنا اس کو صحیح نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ پروسیزرل یہی تھا اور یہی آج ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ بیل ان کو ملے گی انٹریم کی ریگولر اس پہ سوال بنا ہوا تھا فیلحال ان کو انتریم بیل ملی ہے اور یہ ایک بڑی خبر بھی ہے یہ انتریم زمانت ہے لالو پریوار کو جو اس پورے ماملے میں ملی ہے اور سپلیمنٹری چارشیٹ داخل ہوگی کاروائی اس کے بعد بھی آگے بڑھ سکتی ہے فیلحال شکریہ شکریہ